Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری تو ضرور اس کے لیے جنت واجب ہوگی فرماتے ہیں کہ امام مالک جب اہل جنازہ کو کم سمجھتے کہ بھئی ان کی تعداد کم ہے اگر کھڑے ہوں گے تو صفحیں تین پوری نہیں ہوں گی تو آپ کیا کرتے ان کو پھر تین صفحوں میں تقسیم کر دیتے اسی روایت کے تحرم تاکہ تین صفحیں پوری ہو جائیں اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور اس مسلمان کے لیے جنت واجب بھی ہو جائے اچھا یہ جو روایت ہے اسے سنن ابھی دعود میں بھی روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 3166 پھر جامعہ ترمیزی میں آتی ہے حدیث 1028 پھر سنن ابن ماجہ میں آتی ہے حدیث 1490 اسی طرح مسند امام احمد میں آتی ہے اسی طرح مستدرک امام حاکم میں آتی ہے کئی کتبیں حدیث میں روایت آتی ہے اور امام ترمیزی فرماتے ہیں اس باب میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان چاروں سے بھی یہ روایت موجود ہے جو حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود ہے تو بہرحال کئی صحابہ کرام نے اسے روایت کیا اور جو ہے اہل بیعت میں سے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے روایت کیا اللہ تعالی ان تمام لوگوں کو جو ہمارے درمیان نہیں رہے ہمارے پیارے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے عالم برزخ میں ان پر آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو نعمتیں عطا فرمائے اور قیامت میں بھی انہیں بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے اور ہمیں اور انہیں جنت میں اکھٹا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی و سلیم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri